کائش صاحب یہ وہ بنگلہ ہے جہاں پہ تقریباً اٹھارویں صدی میں انگریز اور ہندو یہاں سے گزرا کرتے تھے افغانستان جانے کے لیے اور ان کو مطلب یہاں پہ ریسٹ کروایا جاتا تھا کھانا پینہ فرام کیا جاتا تھا کچھ دن ریسٹ کرنے کے بعد وہ یہاں سے افغانستان جاتے تھے اور جو بھی افغانستان سے فوجیں آتی تھی وہ یہاں پہ رہیش پذیر ہوا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین گرامی اس وقت میرے ساتھ بہت ہی قابل ہے احترام شخصیت موجود ہیں اتھار علی ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے جو آپ نے اتھار علی ویلاغس چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا ہے وہ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے تاکہ ہماری اس طرح کے ہر قسم کی انفارمیٹر ویڈیوز جو آپ کو لمحہ بھالامہ ملتی رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں کوٹلا کے علاقہ میں جہاں پر ہمیں بریف کریں گے جناب اتھار علی صاحب جی اتھار علی بھائی بھائی جانا اس طرح ہم جا رہے ہیں ایک بہتی قدیمی یہاں پہ ایک بنگلہ ہے مطلب پرانے زمانے میں جب انگریز آتے تھے اس علاقہ سے تو یہاں پہ وہ ریسٹ کرتے تھے ریسٹ ہاؤس کے نام سے یہ جانا جاتا ہے تو یہ کم مز کم ڈیڑھ سو دو سو سال قدیمی ہے تو یہ آج بھی وہ اس اسی حالت میں موجود ہے لیکن مطلب کافی حد تک منہدم ہو چکا ہے کسی نے اس کی دیکھ بھالنے کی تو ہم آپ کو دکھائیں گے بھائی جی اتھار علی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بنگلہ جو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں ان کے صحیح دیکھ بھال نہ کرنے کے وجہ سے یہ ایریا جو ہے بڑے ایک اپنی تاریخی اہمیت کا حمل تھا لیکن اس چیز نے ابھی جو ہے اپنی اہمیت آئیسہ آئیسہ کھونا شروع کر دے کیونکہ اس کی جو عمارت ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اگر ابھی بھی اس کو تھوڑا بہت خیار رکھا جائے تو می بھی پاسیبل کہ اس کو ہم دوبارہ سے ایک عزے سر نو اس کو خوبصورت طریقے سے ہم دیکھ سکیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف کتنی مطلب رونک ہے اور سرسبز باغ ہیں عاموں کے یہ کافی پرانے درخت ہیں یہ درخت آپ دیکھ لیں کافی پرانا ہے یہ ہم آپ کو یہ پیچھے یہ والا جو درخت ہے جو ہمارے سر کو یہ اس کی شاکھیں بھی جو ہیں کالی وغیرہ بھی ہو رہی ہیں یہ بہت ہی پرانے درخت ہے اس کے آس پاس ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے گہرہ ایک گھنہ چھوڑا سا جنگل نما جو ہے یہ مناظر میں پیش کر رہے ہیں انگریز دور میں یہ بنائی گئی تھی یہ بنگلہ کے نام سے مشہور ہے لیکن اس کی عمالت جو ابھی بینکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ہم آپ کو ابھی اتھر علی جو ہے ہمیں اس پر مکمل بریپ کریں تو آپ یہ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں آج بھی ڈیڑھ سو سال بعد بھی اس کی کیا حالت ہے اگر حکومت وقت تھوڑا سا بھی دھیان دیتی تو اس کو ریپیئر کر کے بہت مطلب اچھا بنا سکتی تھی اور لوگوں کے لئے ایک تفریق کا بہت پیارا مقام بھی بن سکتا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائیڈوں سے بھرے بھرے باغات ہیں اور کافی پرسکون جگہ ہے ٹھیک ہے اور گاڑوں سے یہ اندالہ ہو رہا ہے کہ بہتی مطلب نایاب قسم کا لوہا لیکن دیکھیں ابھی بھی ان کی موٹائی اور یہ چیز میں ڈیڑھ سو سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں جو ہے کسی قسم کے ہم نے کوئی ٹوٹ پوڑ نہیں نظر آئے ہم میں بلکل کوئی شک نہیں اور مزے کی بات بتاؤں ایسٹ انڈیا کمپنی بہت مشہور ہے ابھی بھی مشہور ہے ایسٹ انڈیا کے نام سے تو انہوں نے بھی کائی دن یہاں پہ بسیرہ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اس جگہ پہ بھی انہوں نے بسیرہ کیا تھا اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں ایک اور جگہ ہے کیا نام ہے سگری بنگلا کے قریب وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لئے رہیش اختیارتی کی دیکھیں نا اس وقت کی جو اینٹیں تھیں آج سے ڈیٹھ سو سال کبر اس وقت بھی اتنی ترک کیا تھا تھی کہ وہ لوگ اس کو وہ جو بجلی والے تھے غالباً یہ اس میں پکیو اینٹیں ہیں بٹھوں والے کیونکہ ہمارے ایرے کی یہ اینٹیں ابھی بھی بہت ہمارے ہاں یہ موجود نہیں ہیں اور یہ میرے خیال میں ان کا آتشدان تھا یہ ان کا آتشدان تھا میرے خیال میں یہاں پر وہ آگ جلاتے تھے کیونکہ یہ دیکھیں نا ابھی یہاں سے ہم آپ کو اندر کا منظر دکھائیں گے تو اس جنگہ پر وہ آگ جلات کا سردیوں میں شاید موسم کو گرم کرتے تھے لیکن اتر علی بھائی ایک بات کے میں سمائے نہیں آئی کہ یہ دیکھیں نا یہاں پر جو انہوں نے یہ اندر سے کچھ ہنٹیں لگائیں اور باہر سے ان کو پکے لیکن یہ ڈیٹھ سو سال گزرنے کے کمو بیش بات بھی آج یہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج سے ڈیٹھ سو سال قبل بننے والی اس عمارت کی خوبصورتی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اس وقت کیا جو تھی منٹلی اپرو ہوئی تھی انہوں نے کس طرح ان کو ہوادار بنانا تھا کس طرح ان کو گریمے میں ایسی کی طرح ٹھنڈا رکھنے کے لئے انہوں نے کیا کیا انتظامات کی ہوئے تھے یہ ہم آپ صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر یہ دیکھیں بڑے بڑے جو انہوں نے روشندان بنایا ہوئے تھے کیونکہ گرمیوں میں یہ جگہ جو تھی یہ نہایت ہی تھنڈی ہوتی ہوگی اور سردیوں کے موسم میں اس کو یہ گرم رکھتے تھے آتا ہے جدان کے ذریعے اترالی بھئی ساتھ میں یہ کچھ جگہ ہیں یہ بھی ہم آپ کو اپنے ویورز کو دکھاتے چلیں لیکن یہ ابھی عمارت مکمل طور پر خصہ حالی کا شکار ہے بلکل ابھی ان کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس ٹائم کے کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کچن وغیرہ یا بہت شروع بہت رہا اس کی چھات دیکھا دیں کتنی زبدہ سیٹنگ کی ہوئی انہوں نے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ان کے جو بھی انجینئر سے اس وقت کے ہم ان کو داد دیتے ہیں کہ آج بھی ریٹ سو ساتھ گزرنا ہے کہ کموں بیش بات یہ چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر قائمت ہوں یہ ساری کے دیواز جو کچھی ہے کچھی انٹو سے بنی ہوئی ہے بلکل بلکل کوئی شکل آئیں اب آکاز بھائی آپ کو نا اچھات کا ویزٹ کروانے ہیں جی ناظرین اتر علی کی نگرانی میں آج ہم جو ہے آپ کو اس بنگلے کا اچھات سے بھی ویزٹ کروائیں گے کہ وہاں سے یہ کیسے دل پر یہ مناظر پیش کرتا ہے ویورز اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پساندہ آ رہی ہو تو کانیلی ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے گا تاکہ ہمارے اندر اور انرجی بڑھے راستہ ہم آپ کو پہلے دکھائیں نہایت ہی خرستہ حالی کے شکل ہے لیکن ہم یہاں سے کوشش کریں گے یہاں پر اوپر جانے کی تاکہ ہم اپنے ویورز کو یہ جگہ دکھا سکیں کہ اس دور میں یہ کتنی خوبصورت تھی ہم آہستہ آہستہ یہاں پر جا رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ بھی جو ہے بلکل ایک سپیر ہے تو یہ کتنی پیاری مطلب سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں اتر علی بھے میرے خیال میں اس سے آگے ہمیں جانبے بھی گترہ ہے یہ امارت جو ہے اس کا اوپری حصہ ہے اس کے بارے مزید جو اتر علی بھائی بھی ہمیں بتائیں گے اتر بھائی دیکھیں نا کتنے زیادہ بارشیں ہیں کتنے زیادہ زلزلے آئے کتنے سخت جو ہے یہاں پر جالہ باری بھی ہوئی عرصہ در عرصہ میں لیکن یہاں دیکھیں نا ایٹیں اور یہ سب چیز ویسی کی ویسی ہے ایٹیں اصل میں بہت زیادہ مضبوط ہیں آج کے زمانے میں ایسی ایٹیں تو یہاں سے نہیں ملتی مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ابھی بننے والی ایٹیں جو ہیں پچاس سے سار سال بھی زیادہ بمشکل گزاریں گے لیکن اپ ڈیٹ سو سال سے مطلب زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن یہ ایٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں ابھی دیکھیں ان کے شیڈ جو بننے ہوئے ہیں یہ بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے یہ والے یہ بھی جون کے توم ویسے کے ویسے بھی ہیں جی ناظرین یہ ہے ہمارے کوٹلا کے آس پاس ایک مشہور بنگلہ کے نام سے منصوب عمارہ جس کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا اگر ہماری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اور ہم سب سے پہلے جو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے وہ ہمارے چینل کو فالو کرتے ہوئے آگے بھی دوست سب آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے بہت زیادہ درسہ گزرنے کے بات آج بھی یہ جو اینٹیں ہیں یہ کتنی زیادہ خستہالی کا شکارن ہے جتنا ایک ساتھ ہونا چاہے گا دلگل میں ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ جو اینٹ ہے ہمارے ایریا کے بننے والے اینٹ سے ابھی بھی یہ سائز میں بڑھی ہے بڑھی ہے اور اس کا میہار ماشاءاللہ دیرسہ بابی یہ برقرار ہے ملکل